امران بخان صاحب کو ایک بار پھر جو ہے عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے جج کے چیمبر میں پہنچ گئے تھے اس خاتون جج سے معافی منگنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آہرٹ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میز بہانی ارفان امتیاز آج ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ پھر آزرو با ہوں وہ خبر یہ ہے کہ سابق وزر آزم پاکستان امران بخان صاحب کو ایک بار پھر جو ہے عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے اور عدالت میں طلب کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے اگر آپ کو یاد ہو کہ آج کچھ عرصہ قبل امران خان صاحب نے ایک جو ہے خاتون جج کو ایک جلسے کے اندر اور بڑے جلسے میں دمکی دی تھی اور دمکیاں دی تھی اور بڑے ہی عجیب قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے تو امران خان صاحب کو اس اونی اسی کیس کو لے کے ایک بار پھر عدالت میں طلب کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امران خان صاحب نے جب بڑے جلسے میں اس خاتون جج کو بڑے ہی کرخت قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے اور دمکیاں دی تھی تو اس سے ہی اگلے روز جو ہے امران خان صاحب اس خاتون جج کے چیمبر میں پہنچ گئے تھے اس خاتون جج سے معافی منگنے کے لیے لیکن آپ کو اگر یاد دو تو امران خان صاحب جب وہاں پہ پہنچے تھے تو چیمبر میں خاتون جج موجود نہیں تھی اور وہاں پہ اس خاتون جج کی جو کام کرنے والی دوسری جج تھی یا ان کی جو ساتھی تھی وہاں پہ موجود تھی اور جب وہاں پہ امران خان صاحب پہنچا اپنے ساتھیوں سے میں تو انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے پھر انہوں نے یہ پیغام دیا تھا جو ان کی ساتھی تھی اس جج کی خاتون جج کی کہ آپ انہیں بتائیے گا کہ امران خان آیا تھا آپ سے معافی منگنے کے لیے اور معافی منگنے کے لیے تو اس کے بعد پھر امران خان صاحب جو ہے وہاں اپنے ساتھیوں سمیت اس چیمبر سے واپس چلے گئے تھے تو میں بتاتا چلوں کہ اسی کیس کو لے کے امران خان صاحب کو جو ہے عدالت کے جانب سے طلب کا لیا گیا ہے اور یہ نوٹس بھی جو ہے گیا ہے کہ امران خان صاحب جو ہے اٹھارہ جنوری کو عدالت میں پیش ہوں بزارت خود اور اس بات کا جو ہے وہ ان سے جواب پوچھا جائے گا امران خان صاحب کو عدالت کے جانب سے اٹھارہ جنوری کو جو ہے وہ طلب کا لیا گیا ہے اور یہ بجا جو ہے ایک خاتون جاج کو جب ان کی جانب سے دھم گیا گیا تھا اسی کے سسلے میں جو ہے امران خان صاحب کو ایک بات پھر عدالت میں طلب کا لیا گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہے امران خان صاحب کے والے سے کیا فیصلہ سناتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے مدوان نرفانی متعاز کو دیجئے جارت اللہ نگمہ